بہت زیادہ انٹریسٹ بنا ہوا تھا یہاں میڈیا میں اور فینز کا بھی کہ اے سی سی میٹنگ میں کیا ہوا سو میں آپ کو تھوڑا سا حال اس کا بتاتا ہوں کیا ہوا وہاں پہ ایک تو میرا پہلے ایکسپیرینس تھا اور جو بات کرنے کی یہ تھی کہ جو ایونٹس آگے آنے ہیں اس میں پاکستان کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتا ہے سو جو اگلا ایک ایونٹ ہے وہ سری لنکا کو ملا ہے جو کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا ایک اے سی سی ٹورنمنٹ ہے اور اس کے بعد پاکستان کو فیفٹی آورز کا ایک ٹورنمنٹ ملا ہے انشاءاللہ پاکستان میں وہ ہوگا ٹوینٹی ٹوینٹی تھری میں اور اس کا بیس یہ ہی ہے کیونکہ اسی سال ورل کپ فیفٹی آورز کا ہے سو وہ ایک بہت اچھی ٹرانزیشن ہے ایک ایک نیچرل فکس ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہم ٹورنمنٹ آرگنائز کروائیں گے کیونکہ فینز یہ چاہتے ہیں پھر بات ہوئی ایشیا کرکٹ کاؤنسل میں آبیسلی کہ ہماری ایک یونائٹیڈ ووئیس یونائٹیڈ فرنٹ ہونا چاہیے اور میرا کہنا یہی تھا کہ اس کا مقصد ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایسی سی کس لیے بنی تھی ایسی سی بنی تھی تاکہ ایشین بلوک کی آواز ہو سکے ایشین بلوک کو جو ہے وہ ایمپورٹنس مل سکے اور جب ان کے ساتھ کوئی انیس بیس سیچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو سارے یونائٹیڈ فرنٹ بن کے کھڑے ہو جائے تو میں یہی چاہوں گا کہ آگے چل کے ہوئے ہماری ریلیشنشپس اور سٹرونگ ہو with all the member boards تاکہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جیسے کہ پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا تو ایسی سی ایک سٹرونگ باڈی اور ایک سٹرونگ پلیٹ فرم تھا جہاں سے ایک یونائٹیڈ وائس نکلنی چاہیے تھی تو اس کے اوپر بھی میں نے ایمپسائز کیا اور انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اس کے بہتر نتائج ملیں گے ایک بڑا اچھا بانڈنگ سیشن تھا انڈیا کرکٹ بورٹ سے بھی میری on the سائیڈ لائنز بات ہوئی کیونکہ یہاں میڈیا میں یہ بھی باتیں چل رہی تھی کہ کیا میں سورف گانگولی سے ملا بالکل ملا تھا جہاں سے بھی میری ملاقات رہی ہے اور دیکھیں ایک کرکٹنگ بارڈ تو ہم نے قائم کرنا ہی کرنا ہے اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پولٹکس جتنی دور رہے کرکٹ سے اتنا ہی بہتر ہے ہمارا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے ابھی بہت سارے مرلے ہم نے عبور کرنے ہیں to revitalize and revive پاکستان انڈیا کرکٹ but as long as آپ کا ایک comfort level ہے جو کہ میرا ہے کیونکہ سورف گانگولی کے خلاف میں کھیلا ہوا ہوں so وہ آگے چل کے دیکھیں گے کہ کہاں تک ہم دونوں جا سکتے ہیں but اچھی discussions ہوئی تھی ایک دوسرے کے talent کے مطابق مطالعہ بات کی تھی اور آپ کو پتہ یہ میچ آ رہا ہے تو میں سب فین سے یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان ٹیم کے پیچھے کھڑے رہے کیونکہ یہ بڑا important ہے ایک طرح سے اگر ہم میچ وہ جیتے اور انشاءاللہ جیتیں گے تو پوری قوم کو ایک بڑا اچھا میسج جائے گا اور جو sagging mood ہے قوم کا یہ uplift ہو سکتا ہے so دعاوں کے ساتھ اور انشاءاللہ اس ٹیم کو back کرنے کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ results positive ملیں گے انشاءاللہ